کافی اس کی اکانومی سٹرونگ ہوگی ہے پراپیٹی مارکٹ کی تو یہ بھی ایک رائٹ سٹیپ ان دی رائٹ ڈیریکشن بنتا ہے اور اس کا سارا جاتا ہے ایک تو کمیٹی کو انٹر منسٹریل کمیٹی کو اور دوسرا پرائیوٹائزیشن منسٹری کو اور یہ ایک بہت اچھا سٹارٹ ہے ان کے لیے جو پرائیوٹائزیشن منسٹری جو ہوتی ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں ہر گورمنٹ کی ایک سٹیم انجن ہوتا ہے کیونکہ آخر میں ہر چیز وہیں جانی ہوتی ہے چاہے پراپیٹیز ہوں ہوتیلز ہوں میلز ہوں فیکٹریز ہوں it all ends up پرائیوٹائزیشن منسٹری کے پاس تو یہ بہت اچھا آغاز ہے آج اور میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ اس میں ہمیں کامیابی دکھائیں بہت شکریہ آمن خصوصی برائیوورسیز پاکستانی ظلفغار عباس بخاری تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اچھے شروعات ہے کہ پراپیٹیز مارکیٹ کی وجہ سے ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا آغاز ہے وزیری آزم کی ترجیحات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کیا اور انہوں نے کہا کہ وزیری آزم کی پالیسی کے پیش نظر ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے اور اسلامباد کی پراپیٹیز کے حوالے سے بھی انہوں نے تذکرہ کیا اور کہا کہ معاشر شعبے کی طرح کی انتہائی اہم ہے نجکاری کمیشن کے ذریعہ احتمام سرکاری عملاق کی نیلامی کی تقریب ہے جس سے خطاب کر رہے تھے زلفقار عباس بخاری اور اسی تقریب سے اس وقت وفاقی وزیر علی زیدی اظہار خیال کر رہے ہیں یہ بھی ٹرانسپیر کے برادوں کا مجھے سیرونی کا پتا تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سمرو صاحب نے has been kind enough to make me chief guest ان کے ہوتے میں ان کو اچھیم گیا سمرو جی سب میں تو سر ایک چھوٹا ساتھ نہیں ہوں آپ کا ہے so anyways so i apologize معذرت لیٹ ہونے کی لیٹ کیوں تھا وہ اس سے connected ہے indirectly or directly لیٹ اس لیے تھا کہ سچ بولنا چاہیے کبھی کبھی lighter mode میں چیزیں بتا چیز جاتی ہیں لیٹ اس لیے تھا کہ پہلی دفعہ رات کل میں پہلی دفعہ منسٹر انگلے میں موو ہوں دو سال بعد اس سے پہلے نہیں لیا تھا تو وہاں صبح صبح جب آپ اٹھ گئے تو پہلی دہاتی ہے تو ایسی دن نہیں ہے صبح صبح اٹھ گئے تو وہاں گھرم پانی کا کوئی دور دور تک نظام لی تھا تو برف کے پانی سے نہا کے سمحاؤ تیار ہوئے ہیں اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ پرائنگ پروپٹی ہے in the middle of the city in the middle of Islam میرے خواہل میں کیونکہ میرا اور ظلفی کا ملک کے بار ریالی سیٹ کا تجربہ ہے اگر اس کی کوئی ویلیویشن کرائیں تو وہ می بھی کلوس فلو بلین ہوگی اگر آپ اس کے اوپر کچھ کریں می بھی ایون مور میں یو ایس جولٹس کی بات کر رہا ہوں اسی طرح جی پاکستان میں جو یہ لینڈ بینک ہے منسٹریز کے پاس یہ ایکسسائز کو میرے خواہل میں تقریباً پونے دو سال پہلے شروع ہوئی تھی اور نیومرس میٹنگز ہوئی ہیں پہلے پرائی منسٹر سارے عذاب نے ایک انیشیٹیو لیا کہ ہم سارے دنیا سے ہم کرزار ہیں اور یہ ساری وزارتیں ہیں میری اپنی وزارت انکلوڈڈ ہنڈیٹسو ملینز اف ڈالرز کی پراپرٹیز پہ بیٹھی ہیں جو انیوٹلائز ہیں تو ہم حکومت کا کام اصل میں بزنس کرنا نہیں ہوتا کچھ ادارے ہوتے ہیں حکومت کے جو جو کہ پروفٹ اور لاز بیلنس شیٹ پہ چلتے ہیں ہر دنیا مہر بزنس حکومت میں لیکن حکومت کا کام ہوتا ہے انوائیمنٹ کریٹ کرنا کہ پرائی بیٹ سیکٹر پروسپر کرے خود نہیں بزن سے پڑ جاتی اور آپ کو پتا ہے کہ سٹیٹ و انڈ انڈرپرائیز کا کیا حال ہے کوئی ہوں گی میرے خال میں میرے خال میں ٹین فیفٹین پرسنٹ ہوں گی جو کی پروفٹیبل ہے وہاں سٹیٹ و انڈرپرائیز بہت کم ہوتا ہے کہ پروفٹیبل ہوتی ہے ان کو اگر کیپٹیو بزنس مل جائے تو وہ پروفٹیبل ہوں گی لیکن if they have to compete ان کی پروفٹیبلیٹی ختم جاتی ہے آپ پی آئیے کا حال دیکھ لیں وہ سرین ہے اور دوسری این لائن ہے وہ پروفٹ کر جاتی ہیں پی آئیے نقصان کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ سٹیٹ ہونڈ ہے آپ جو بھی کوئی بھی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں بینکس کا حال دیکھ لیں جو پہلے بینکس سے جب وہ پبلک سیکٹر میں تھے ان کا حال کیا تھا وہی بینکس اب پروفٹیبل میں چھلیں گے اور پبلک اس کے اندر پبلک سیکٹر کی شیئر روڈنگ ہے لیکن جب مینجمنٹ ان کے پاس پروفیشنل کے پاس چلے جاتی ہے وہ بینکس وہ امیزنگی پروفٹیبل ہو جاتے ہیں پروپر انسٹیٹوشن بن جاتے ہیں ہمارے ہاتھ تو حال یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی ڈیویلیمنٹ بجٹ ہے جو کرزہ ہے جو بھی ڈیویلیمنٹ بجٹ آپ کرتے ہیں وہ اصل میں کرزہ بھی کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی سے آپ کرزہ لے رہے ہوتے ہیں پی ایس ڈی پی کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں کیونکہ اگر آپ کا ملک کی جو آپ کا ریوینیو ہے اور آپ کی جو سٹریم ہے ریوینیو کی اور جو آپ نے پیمنٹس کرنی ہے وہ براتے ہو تو آپ تو سارا کام ہی کرزہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن امرار خان صاحب کی قیادت میں کچھ بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ ہسٹورک ہے تاریخی چیزیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہی ہے جو کرنٹ اٹراؤنڈ ڈیفیسٹ جو آپ کا پہلے نہیں کتنے ملین ڈالر میں نائنٹین انیس بلین کے در پہنچ گیا تھا وہ پوزیٹیو میں آ گیا پچھلے مہینے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے اس لیے اکانومی کا پہیا چل پڑا ہے اور فائنلی یہ جو ہماری میرے خلال میں درجنوں میٹنگ ہوئی ہیں اس کمیشن کو جو ایک کمیٹی بنائی دی ساری وزارتوں سے پروپٹیز لے کے تو ان کو پھر ایویویٹ کرا کے تھرڈ پارٹی پر آکشن پر لے کے ہیں تو فائنلی ہم آج یہاں پہنچے ہیں اس میں بھی جو لسٹ اریجنل شروع ہوئی تھی اور جو لسٹ آج پبلش ہوئی ہے وہ بہت ساری منسٹریز ایسی تھی جو انہوں نے پروپٹیز دے بھی پہلے لسٹ کرا دی جب ان کی ویلویویشن انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے تو کسی کام کی ہے پچاس سال سے وہ کام کی نہیں تھی اور جب وہ بیچنے کیلئے چلے جانے کہا نہیں نہیں یہ ہمارے کام کی ہے بہت ضروری ہے اس کے بغیر تو کوئی منسٹری بند ہو جائے گی بغیر پچاس سال سے شاید انہوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس ہے بہت ساری ایسی بھی کوئی ہوئی کہ جی یہ وہ منسٹریز آپس میں کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ہماری ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری ہے اب کے پیٹی کی ایک بہت بڑا چنک ہے کراچی میں جس کا سمرہ صاحب اب ہم کر رہے ہیں وہ ایو بی آر کہتا ہے ہمارا ہے کے پیٹی کہتا ہے ہمارا ہے چار ہزار تقریباً اکر زمین ہے وہ چار ہزار اکر سمندر کی اوپر زمین ہے وہ کہتے ہیں جی نباکے لی دیتی ہوکے تھے اب پچاس سال سے یہ پھڑا چل رہا ہے so these are things یہ سارے issues کو one by one ہم نے address کرنا ہے اگر ہم ان issues کو آپس میں management میں address نہ کر سکیں گے تو پھر یہ exercise in fertility ہوگی کیونکہ ہم نے fruitful بنانے کے لیے independently کیونکہ یہ properties میری نہیں ہیں کل کوئی اور منسٹر ہوگا بہری ٹائم کا کل کوئی اور ہوگا پرائیوٹیزیشن کا کل کوئی اور ہوگا overseas کا کوئی بھی منسٹر اور کوئی آئے گا یہ تو حکومت پاکستان کی ہیں اور حکومت پاکستان کی چیز پاکستان کی عوام کی ہوتی ہے اگر پاکستان کی عوام ہی اسے فائدہ نہ اٹھا سکے اور ایک بڑا چھوٹا سا طبقہ 0.01% سے فائدہ اٹھائے اور باقی عوام نہ اٹھائے تو پھر یہ عوام کی حکومت نہیں ہوئی دیکھیں میں لازم میں آپ کو صرف یہ کہوں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا حکومت کا کام ہوتا ہے environment create کرنا لیکن حکومت کا asset کیا ہوتا ہے حکومت کا جو intangible asset ہوتا ہے for example railways میں ہوتا ہے right of way real estate میں ہوتا ہے air rights اور سمندر کا maritime میں port rights ہمارے ہیں یہ ایک بہت بڑا asset ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں public private partnership میں خود نہیں پیسے لگا رہے ہوتے ہیں when آج ہم آپ private enterprise کو لاتے ہیں اور وہ management profession لے کے آ جاتی ہے آپ کی چیزیں بہت ساری streamline ہو جاتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا step ہے ہمیں بڑا کار گیا کہ جی پتہ نہیں آپ کیا کہ میں جا رہے ہیں آپ آپ کو پکڑ لے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آپ auction کر رہے ہیں جی government کی وہ properties جو کہ unutilized پڑی بھی اس میں کوئی illegal کام نہیں ہے اور cabinet کا فیصلہ ہے اور ایک نہیں اور بھی منسٹر سے ہمارے ساتھ مراد صاحب communication کی بھی علی امین گنڈاپور وہ بھی اس کمیٹی کا ایسا تھے ہر چیز ترانسپیرنٹی ثرڈ پارٹی سے ہم نے لی ہے evaluate کرا کے تو میں پھر آپ سب کا دوبارہ شکر گزار ہوں سو عمرو صاحب آپ کا بھی ظروفی بھائی آپ کا بھی اور باقی privatization کی جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے پتہ ہے کہ کئی دفعہ meetings ہوئیں ہیں آگے پیچھے اوپر نیچے کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا لیکن الحمدلاللہ یہ ایک بڑا ایک میرے نظر میں ایک بڑی milestone achievement ہے اور اگر اس کے اوپر ہم نے فاؤنڈیشن لگے بیلڈ کر دیا تو ہمارے پاس بہت سے ہر ہی ایسی چیزیں نکلیں گی جو ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہو آپ بیچیں صرف evaluate کر کے public private partnership میں بڑے پیسے کما کے جاتے ہیں حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے once again I apologize for being late اور شکریہ آپ سب کا بہت بہت پاکستان زیادہ پاکستان Thank you وفاقی وزیر بحری امور علی زیادی کا تقریب سے خطاب انہوں نے کہا کہ حکومت کا کام کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے تاریخی اخدامات اٹھائے گئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خساری کی انہوں نے بات کیا انہوں نے کہا کہ جو پہلے سے بہتر ہوا ہے اداروں کو فعل کرنے کے لیے وسائل کا بھرپور استعمال ضروری ہے حکومت اخدامات سے معیشہ درست سمت پر گامزن ہے اس سے پہلے نشکاری کمیشن کے ذریعہ احتمام سرکاری ملاقین علامی کی تقریب سے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی ضلفقار اباس بخاری بھی اظہار خیال کر رہے تھے اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلیویشن نیوز سے فیلہار اتنا ہے ایئر فیلڈ پہ اٹیک کرنا سہل جانا اس لیے کہ وہ ایئر فیلڈ پہ اٹیک جو تھا وہ اتنا پریسائز پریسیزن کارڈیڈ میں آپ کو ویپنز نہیں چاہیے تھے ایک لمبہ آپ کی پسٹرپ ہوتی ہے اپنے اس پر بام گرانے ہوتے ہیں مشکل ہوتا ہے اپنی جان جو کھر میں ڈال کے جاتے ہیں لیکن آپ کی جو مشن کی سکسس کی ریشو زیادہ ہوتی ہے آج جو ہے آج آپ کا ہر ویپ اچھا اس زمانے میں ائر ٹو ائر میزائلز بھی ابھی بہت ہی نئے پہلی پہلی سٹیج میں تھے تو زیادہ تک گن فائٹس جو ائریل بیٹلز ہوتی وہ گن فائٹس ہوا کرتی تھی اس کا مطلب یہ کہ آپ کو دوسرے جہاز کی پیچھے آ کے اس کو پیچھے سے آپ کو اپنی بندوقوں سے نشانہ لینا جو آپ کی مشین گنز تھی جہاز کی اس سے نشانہ لینا پڑتا تھا آج زمانہ جو ہے وہ بالکل بدل چکا ہے جب سے میں نے ائر فورس چھوڑی ہے اس کے بعد سے دس سال میں بھی ائر فورس میں ایک ٹکنالوجیکل ریولوشنز آ چکے ہیں تو میرے خیال میں اس زمانے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس زمانے کی جو جنگ کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں اور جو اس زمانے کی ٹکنالوجی کو بیان کیا جا رہا ہے وہ بکس پڑھنی پڑھیں گی یا پھر ان کو بڑے واضح طور پر کن حالات میں لڑی گئی کن ٹکنالوجیکل اس پہ میں آپ سے ایک سوال کروں گی لیکن اس سے پہلے امتیاز صاحب کے پاس کچھ ہے خاص طور پر جب گزشتہ سال فروری میں ہماری فضائیہ نے بھارتی تیارہ مار گرایا تو اس کے بعد یہ بحث بھی شروع ہو گئی یا یہ بتایا گیا کہ اس میں جذبے نے بھی بہت کام کیا تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ تو چونکہ ٹکنالوجی پریسین ٹکنالوجی ہے یعنی آپ لیزر گائیڈ میزائلز کے ذریعے اپنے نشانے تک پہنچ سکتے ہیں تو اس صورتحال میں یعنی آپ کے پاس جدید ترین ٹکنالوجی موجود ہے پھر جذبہ اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے دیکھیں جی پہلے تو یہ جو پروفیشن ہے فائٹر پائلٹس کا یا جو پروفیشن ہے ایون فوجیوں کا جو فوج کا پروفیشن ہے اس میں ایک بات تو ماننی پڑتی ہے کہ ہر شخص جو یہ پیشہ اپناتا ہے پیشہ کہہوں گا میں اس کو یہ جو جس جذبے سے وہ جاتا ہے وہ جان جوکھوں پہ ڈال کے وہ یہ کام پورے کرتا ہے تو جو شخص موت سے ڈر رہا ہو یا جس کو اپنی جان اتھیلی پہ رکھنے میں اس کو پرابلم ہو تو دیفنیٹلی وہ شخص جو ہے وہ یا تو جنگ لڑے گا نہیں بھاگ جائے گا یا جنگ میں وہ اپنے ساتھیوں کے لئے لائیبیلٹی بن جائے گا جب ہم دیکھتے ہیں پشلے سال کے واقعات کو خیوری دوزار انیس کے واقعات کو تو ٹیکنالوجی میرے خیال میں اس وقت بھی بھارت کے فیور میں تھی بھارت کے پاس اس وقت بھی دنیا کی لیڈنگ اے کافت تھے ایسیو ٹوینٹی سیونز ایسیو ٹھرٹیز ان کے پاس تھے ان کے پاس مہراج ٹو تھازنڈ تھے ان کے پاس مکس تھے سو دی ایڈ ون اف دی مک ٹونٹی نائنز تھے ان کے پاس دی ایڈ بیٹر اے کرافت کئی گناہ طاقتور فوج تھی پاکستان کے مقابلے میں جو سوری جو مک ٹونٹی ونز تھے وہ بھی پڑے موڈیفائیڈ پڑے اپگریڈڈ میں مک ٹونٹی ونز تھے لیکن ہماری جانب سے جب جو جس طرح ہمارے ہماری ایئر فورس نے ان کو ریسپانڈ کیا اس میں دیفرینٹلی ایک کوالیٹی کا فرق تھا اور اس کوالیٹی کے فرق کو میں چونکہ پاکستان اے فورس وہ میرے کہنے سے شاید آپ نہ مانیں لیکن اس کوالیٹی کے فرق کو دنیا اندرینٹلی کیا ہے اور وہ میرے خیال میں وہ کوالیٹی جو ہے وہ جذبے اور ٹریننگ سے مل کر آتی ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جذبے کے بغیر خاص طور پر یہ جو پروفیشن ہے پروفیشن کہہ لیجئے یہ جو ہے اس میں آپ پرفارم کر ہی نہیں سکتے اور وہ جذبہ ہی تھا کہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران کئی گناہ طاقتور فوج کا جس طرح سے مقابلہ کیا پاک فوج نے بہت شکریہ فائز امیر صاحب ائر وائس مارشل ریٹائر ہمارے ساتھ موجود تھے امتیان صاحب آپ ایک کومنٹ میں چاہوں گی اس جذبے کے حوالے سے کہ اگر آپ کر دیں پھر ہم ایک بریک کی طرف جائیں بلا شبہ دیکھیں جذبہ اگر نیڈر ہے انسان تو بھلے وہ کسی بھی پروفیشن میں ہو چاہے وہ صحافی ہے چاہے وہ پائلٹ ہے چاہے فوجی ہے چاہے ڈاکٹر ہے اگر ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے پیشن جس کو کہتے ہیں وہ پھر آپ کے کسی کام جدید ترین ٹیکنالوجی بھی نہیں آسے کیونکہ بلاخر ٹیکنالوجی کا استعمال انسان نے کرنا ہے تو اگر آپ کا جذبہ بھی ہے حمد بھی ہے تو آپ اس کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں اور جذبے اور حمد کی موجودگی میں اگر جدید ترین اسلحہ نہ بھی ہو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کافی حد تک آپ اس کی ایک مثال ہم قائم کر چکے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جذبہ بھی چاہیے جدید ترین بھی چاہیے کہتے ہیں کہ جذبہ جنون تو حمد نہار جس تو جو جو کرے وہ چھوئے آسمان اس کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ ہمارے ساتھ رہی ہے اے وطن تُو نے پکارا تو لہو ہم نے رودا ہے بیابانوں کو سیراؤں کو ہم جو بڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی چلے آتے ہیں ہم سے واقف ہیں یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دوراتے ہیں